موسیقی آج اس پروگرام دے وچ جڑا خاص پروگرام ہے وشیش پروگرام دے وچ اسی بہت ہی مان محسوس کر رہے ہیں کہ پنجاب دی کیونکہ پنجاب بڑا وسیع ہے بانجاب پانچ دریامہ دی تر تھی سو اس پنجاب دی تر تھی تو بہت ہی مانیوگ سدکاریوگ فقیر عزیز الدین جنہ دا نا لیندیا ہی احترام وچ سر چکدہ ہے اونا دے خاندان دے وچ چو اونا دے بارے گالبات کرن لی اپنے بارے دستن لی اور بلکی انا دی اپنی وی بہت بڑی دین ہے پنجاب دے ویرسے دے ویچ ویراست ویچ کلچر ویچ ہیریٹیج ویچ سو ساڑے نال آج گالبات ویچ شامل ہونگے فقیر اجاز الدین صاحب سو اجاز الدین صاحب دے بارے میں صرف اتنا کہنا چاندہا کہ اے خود بھی عالم فاضل ہن اور واقعی سہی مینے دے ویچ پروفیشن دے طور تے بطور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹن ڈھونڈ دے باوجود انا دا پرنسپل رہے ہن ایچیسن کالیج جڑا کے لاہور دا اتحاسک کالیج ہے اور اس دے علاوہ انا نے خود بھی کئی کتاباں اور سب تو بڑی گل ہے پنجاب دے ورسے نو سامبڑن دی اور خاص کر کے او جڑی لگیسی سی او جڑا ہیریٹیج سی ورسہ سی شیر پنجاب مہارا جاران جیت سنگ دا اج بھی پورے صدقار عدب دے احترام دے نال اس نو اپنے سینے دے نال لیا ہویا ہے اج سنو بڑی خوشی ہے کہ نیو یارک دے ویچ آئے ہن اور ساڑے نال گال بات کرنگے فقیر صاحب توڑا بہت بہت نگا سواگت ہے جی آیا نو تے نرپو نرویر دے راہی ساڑے درشکان دے روبرو تسی ہو رہے ہو اے پروگرام امریکہ تے کینیڈا دے درشک بے گئے جی فقیر صاحب تسی میرا خیال ہے تارف خاص یا اپنی جار پچھانا تسی کرا دے ہو کہ او میرا خیال ہے زیادہ جنگہ ساڑے لی ہوئے گا سب بڑیو میں بہت مشکور رہے گا جی تسی موقع دیتا ہے میں نو لیکن میں نو تسی مشکل روچ پا دیتا ہے کیونکہ اپنے موہن تاریف کرنی یا اپنا ذکر کرنا نہیں ہو نہیں ہے جب ہے غالب گندہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بتاؤ غالب کون ہے کوئی مجھے بتائے کہ ہم انہیں بتلائے گیا بالکل جی میں تانکیل لاساکنا جرا تسی خود نہیں جان دے لیکن میں نو بڑا فخر ہے ایک کے میں آیا سیخ آرٹ ان فیلم فاندیشن دے دعوت تیف اور انہیں ایک خاص سنگر رہا رہے گا کہ ایس سال انہیں اوارڈ مقرر کی تا ہے میں نہیں تا ہے میں اوڈا ہی آیا ساں تھے نیو یوک لیکن میں نو فخر ہے اس گالدہ ہی گا جی خاص طور دے کہ ایک رشتہ جیڑا دو سا سال قائم رہا ہے وہ خالی بھی برقرار ہے اور تاڑا ایتھے بینہ میرا ایتھے بینہ ایک کوئی صرف ہیتے ہیں وہ ایک نشان دے گئے کہ اوہ رشتہ جڑا ہے گا ہے وہ کسی بناوٹی نہیں ہے گا یہ اصل ہے گا ہے اور یہ بیسٹ اون موچل ریسپیکٹ دلوں ہوں گئے تے ایس لحاظنا میں سمجھنا کہ میں میری ذاتی شخصیت نو اے اوارڈ نہیں مل رہا ہے اے مل رہا ہے ساڑے بزرگان تو لے کے تے آج تک جیڑے بھی ساڑے خاندان دے وقت ہے گستان میرے والد صاحب نے فکزامپل کتاب دکھی سی دریل رنجیت سنگھ بہت مقبول ہوں سی فقیر وحید الدین صاحب فقیر وحید الدین صاحب نے بہت کمال دی کتاب ہے جی بالکل تاڑی مربانی یہ گئے اور پنجابی ویچ میں حالی ویچ پنجابی یونیورسٹی گیا ہے سا پتے اللہ جتے سردہ ترلوچن سنگھ نے بندوبست کیتا سی پروگرام بنایا سی تے اوٹھے میں جو تکریر کیتی تو وہ نے جنی پنجابی دا ترجمہ سی اوہ میں نے پیش کیتا کہ بھی یہ تاڑے والد صاحب میں لکھی سی جنی فکیر صاحب نے لکھی تاڑے والد صاحب بھائی فکیر وحید الدین صاحب وہ اوریجنل ہی انگریزی سی کہ فارسی سی یا کادیش لکھی انہا نے نہیں سا اوریجنل ہی انگریزی بچ سی کیونکہ فارسی بچ سی زاہر جنہی ہو سکتی سی کیونکہ حالانکہ کئی جڑے خطوط بغیرہ ہی کے سان اوہ فارسی بچ سان لیکن اوہ ترجمہ کروانا جس طرح میں نے بھی ای مشکل پیش آئی کہ جڑے خطوط پنجاب آکھا اسے چھے گئے کہ مہاراج ریت سنگھ میں دربار تو پیجے سان انگریزی یا افغانیا نو تے اوہ نا دے یا اصل یا نقل اوہ ایتھے آکھا اسے چھے گئے تے اوہ ہندنے فارسی بچ مگر اوہ نا دا صحیح نا ترجمہ ہوئے لیکن پھر بھی کئی ایسی چیزیں سانوں دے بچ جڑے میں سمجھ دے آسان میرے والد صاحب سمجھ دے آسان کہ ایک ساڑی اپنی جڑی نسلے کی ہیں انہوں آقا کیتا جائے ہیں انہوں پتہ ہونا چاہیے ہیں کہ ہے کی تے جڑی تو سی گل کیتی ہے بڑے چھوٹے جے لفظ ہی کہتا اسے ایک صوفے تے بیٹھے ہیں تے میں یاد آن دی ہے بہت سونا کسی نے کہا سی کہ ہر مندر کی اینٹ کی بنیاد کی اینٹ دے رہی ہے گواہی کہ کبھی اہلِ مذاہب میں دوستی تھی مسکرائی سو اے تاں جڑی میرا خیال ہے جو میں وہ دونوں پاسے ہے گا کہ لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی ہیں پر اوہ لمحیں دی جڑا ایک کوئی دے دن دا میرا خیال ہے وہ صدیاں تک نہیں مٹ سکتی یا رہن دی دنیا تک نہیں مٹ دی سو جو میں ہر مندر صاحب دی نی رکھنی سائمیاں میر دی پیر پیکھن شاہ دا سجدہ کرنا مشرق وال پورو وال یا ہور بھی پیر بدو شاہ یا جڑی ملیر کوٹ لے دے نواب صاحب دا سو یہ دے تاریخ دے تحاس دے ایسے باب ہے جنہ نو کوئی رہن دی دنیا تک میرا خیال ہے او ایک جوڑ کے رکھنگے اسی پامے ہو جائی ہے جو میں کندے ماپے کو ماپے نہیں ہندے پتر پامے کو پتر بان جان پر جڑا فقیر صاحب دا جڑا سی اور ایک نہیں دو نہیں تن برا تنانویں ایک بہت ہی اچھے اوڈیاں دے اتے دینا مہراج رجیت سنگھ والنوں انہ دے بارے تھوڑا جا دس ہوگے کہ وہ کیڑی چیز سی کہ حکمت تو فقیری والا آم طورت میں اے تو سنیا ہے کہ فقیر حکیم بانجان دیا پر حکیم تو فقیر بننا ہے مرنا پتر بان سے لگ رہا ہے سو اے انہیں بارے تھوڑا جا ذکرات کرتا اصل جڑی شروع ہوئی سی او فقیر عزیز الدین صاحب مولا نہیں ہوئی اہجد میں تاریخ لیوالے صاحب غلام مہید حید مہید صاحب غلام مہید حکیم اوہ حکیمی ت stam ظاہر ہے انہوں نے کس طور ہے عرائی جسیم حسن مہراجن جیت سنگھ والا وقت حاضر آئے تیوان نے علاج کی سونا دا لیکن سیاست دیوان وقت پہلی جری ملاقات پہلی داری جری دید گئی سی اوف کی رزیزی دین صاحب نو نہیں سی امام الدین صاحب نے امام الدین صاحب اسا سوال دوسرے پرہای کے ساتھ اور امام الدین صاحب نے ایمام الدین صاحب خمداری مہراجن جیت سنگھ نے کہ تسی مہت کاف نال گفتگو کرو اور عزیز الدین صاحب حالانکہ بڑے اے گے سان امام الدین صاحب کو نمائے لیکن وہ گئے نال لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہو گیا کہ فقریہ عزیز الدین صاحب دا زبان جڑی سی اور انہوں نے کلم جڑا سی وہ بہت زوردار سی اس ویچ امام الدین صاحب پیچھے ہٹ گئے اور عزیز الدین صاحب اگے عزیز الدین صاحب میں ذکر کی تاہیت کتاب میں بھی یہ سوال پوچھتا تھا کیڑا راہ سی کیڑی گل سی کہ مہاراج رنزید سنگھ نے اینا بندیاں تے اتبار کیتا اتبار نہیں پورا اتبار کیتا بلکو دی ایک مثال میں جڑی دیتی ہے کتاب وہ ایسی کہ مہاراج رنزید سنگھ اکھت خراب ہوئی سی عزیز الدین صاحب نے بلایا ہم 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 بہت ہی آسان سی کہ وہ کہنے بھی میں ایدے کلوہ علاج نہیں کروانا چی بھی جی کیونکہ ایک کوئی آکھ رہ گئی سی لیکن اس سے باوجود اعتماد کیتا روحسہ کیتا آکھ ٹھیک ہو گئی حج اور اس سے باہد آہستہ آہستہ ہم انہتے انہوں نے ہوروی ذمہ داریاں پائیا چی مہار رنزید سنگھ دی خوبی ہے گی سی جی بندی دی شنافت کار دے سا بہت شا بہت شا انہوں نے ایک ایک تولے دا پتا سی کہ ہر بندی نو بزن کار دے سا تو انہوں نے پتا سی کہ کون کس طرح انہوں نے ایک مثال میں تام دستا ہے جی مہت کاف آندہ نے گفتکو ہو رہی ہے جی اوٹلونی آندہ اور دربار بھلو بھائرام سنگھ جا کے مارنہ جیت سنگھ کہ انہوں نے کہ اے جیڑا تسی کار دے پہونا انگریز آنال اے صحیح نہیں ہے کار اے توکھا دین کے تانوں اے تسی زیادہ نہ ملو مہارنہ جیت سنگھ جیت سنگھ نے جواب ہے کسی صحیح کہہ رہے ہو میں نے سمجھا گی ہے کسی کی کہنا چاہ دے ہو لیکن اگر تسی مہنو سرہ پہلے داس دیں تو میں انہوں نہ ملدہ مطلب کہ اس طریقے نال کام بھی انہوں نے ہو گیا گفتکو ہو گی مہمانوازی بھی ہو گی لیکن انہوں نے بھی سمجھا دے کہ دیکھو وقت دسیا کرو اگر مشوہ دے نا ہے تو وقت دے ہو ہونے یہ بڑی دیانانداری سوچ تھی گالی ہے کہ انہوں نے کس طرح سارے فکیانو کس طرح سمبھالیا بہت موٹکو اس ویٹ ڈوگرے بھی آپ کا تسی تین پر آواندھی دکھر کیتے ہیں اس پاس سے بھی تین پر آئے گے سن مہارا جا گلاب سنگھ باکی باڈش مہارا جا گلاب سنگھ جانوے گلاب سنگھ سنگھ راج دیان سنگھ جانوے وزیر آزم سنگھ سنگھ راج پر آئے گے سنگھ سنگھ دینا ناث ہے گا سان جی دیوان دینا ناث ہے جی دیوان دینا ناث ہے مصر بیلی را میں گا سان توشہ خان نے دے انچان بورا اعتماد سی انہوں نے سارا نوینہ نے تی جڑے تیجے پرا آسان فقیر نور دین صاحب انہ دی کی ذمہ باری سی سر انیشلی انہ دی ذمہ داری پہلے تے اگی سی کہ وہ میمانداری کر دے سان جڑے بھی میمان آن دے سان باروں خواہ وہ سرکاری ہون یا پرائیوٹلی ہون جسنا موکرافٹ ہے گا سی یا جاکمو ہے گا سی سالٹکوف بغیرہ جڑے آن دے سان تی اینا دا کام سی کہ انہوں نے استقبال کرنا انہوں نے زیافت دینی بغیرہ آہستہ آہستہ پھر اے ذمہ داریاں بادی گئیاں انہوں نے پھر لاہور دی ذمہ داری انہوں نے دیتی لاہور دی مرمت لاہور دی انتظام اے فقیر نور الدین صاحب دے سپورت ہو گیا سی جد ماہرادی نیت سنگھ دا Aud人 در آخر اخیلی پانچ سالہ میں جن عزیظ الدین صاحب تے نور الدین صاحب عزیظ الدین صاحب جیفرات اسی شئیب تے نور الدین صاحب نے پھرانا دا ساتzed ham جو آخیلی وقت نور الدین صاحب scent جیخ راتی ماراند اے خیال کی تیا اس مرند تے جی جی Gender عزیظ الدین صاحب نور الدین صاحب تو جد مارا جن جیت سنگھ دا انقال ہو گیا اٹھارہ سو انٹالی پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اور بھی زیمنداریاں ملیاں جد انگریزہ نے پہلی جنگ تو بعد اٹھارہ سو تدالی دی جنگ تو بعد انہوں نے ایک ریجنسی کاؤنسل کائم کیتی سی انہوں نے پھر ریجنسی کاؤنسل دا ممبر پنایا اس سنباد کافی ظاہرے اور بڑی زیمنداری دا دی پوزیشن سی انہوں نے پھر کوشش ہے کی تھی کہ جیڈا رشتہ مارا جنید سنگھ نے بڑی اتیاطنا کائم کیتا سی اور ٹوٹے نا ہاں جی انگریزہ نا ہاں جد ام فر اکزامپل اٹھارہ سو تدالی ویچ جد عجید سنگھ سننا والیہ نے عزید دیہان سنگھ شیر سنگھ نماریا پھر آخر عزید دیہان سنگھ نماریا نوردین صاحب ناسکے گئے حویلی ویچ تو انہوں نے عزید دین صاحب کیا دسیاکی کی ہوئے اے انہوں نے غاش پہ گیا کیونکہ انہوں نے سمجھا آگئی سی حالا انہوں نے دیکھو مارجن جی سنگھ والوں جڑا دتا گیا سی ٹائٹل نرمل بود درشن شوجہ سردار بابکار سا لینہ سنگھ سندہ والیہ پر اسے باوجود اے انہوں کی کہو گے تسی کی مطلب انسانیت مکجندی ہے یا بیسیکلی انسان ہے ہی داندھا تے کچھ جڑے بچوں ٹھیک نکلندے تو اگر کسی نے بغاوت کرنی ہے تو وہ کرے گا پا میں انہوں نے تسی شاہن شاہدہ لکپ دے ہو یا کوئی ہور دے ہو اس زمانے ویچ انہوں نے خواستہ تے سندہ والیہ نے انہوں نے خوش فہمی سی کہ انہوں نے حق سی بلکل بلکل انہوں نے حق سی کہ وہ پنجاب تے حکومت کرنے اور مہارا جن ریت سنگھ نے خود مقابلہ نہیں کر دے سانے ہاں جی وہ انہوں نے کہا کہ اے جورت نہیں ہے کیسے لیکن جیسے اوہ خٹے نے نقشہ اک پاسے ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ باقی جڑی نسل ہے گیا ہے اس یہ نہیں ماندے ہونا دوں اور خاص طور پر مہارا جا شیر سنگھوں اور مہارا جا نونی حال سنگھوں نونی حال سنگھوں سو اے اونا دی امبیشن زر زیادہ ہی بات گئی ہیں ساں صحیح قلتے ہیں بندہوں نے تاجکتے ہیں دوبارہ ہی نہیں لکھ ساکتا لیکن اے اونا دی بنیاد سے فکیر صاحب میں دیکھ دا ہاں میں بڑی امانداری نال میں اپنا توانوں کر رہا ہاں او جڑا اخیرلا خشوان سنگھ نے قداب بے لکھی سارا کچھ لکھیا گیا نہیں سونڈ سنگھ سیتال نے بے لکھی سکھ راج کے میں گیا میں کئی باری پڑھندی کوش کرتی شروع کرتی یا نہیں پڑھی کرتی انہی میرا خیال ہے انہی دردناک انہی افسوسناک سے فقیر جڑے پراہاں سوئلے فقیر صاحب سارے اونا دیناال سی اور اخیر تک رہے توپ کھانے دیں چارج رہے ایک پاس اس جڑی سکھ سرداران والوں میں اس طریقے نہ کرنا ڈوگریاں والوں کرنا مصر پراہاں والوں کرنا تک کیول اے جڑے اخیر تک فرما بردار دائے جڑی ہے گئے اس نو کدھا تو سی اور انہی دے کوئی میمائرز دے چیا انہی دے ذہن وچ جو کچھ دیکھ رہے سی جس تنگنال ایک حصہ بنے اس کوہاڑے دا دستہ بنے انہی دے اپنے بندے انہی بارے انہی نے کوئی لکھیا یا اپنے کسی خطوت ہوئے چی یا کسی جے گھا دے ہوتے ہیں کیونکہ میرے کنوں سے کتاب پڑھی نہیں گئی میں چین چار ور ہی کوشش کی تھی نہیں پڑھ سکتے ہیں جی بڑا مشکل ہے کیونکہ جی جس کتاب دا توسری ذکر کیتے ہیں جی وہی کیسی فولو دو کنگڈم دو پنجاب جی اور خوشن سنگ جی نے ایک کپی میں خود اس تاریخ میں بھی لکھ ریا سا اور نے پھر میں گیا اونکوڑ 1978 بھی چی میں نے ہلوی یاد ہے دو اگسٹ 1978 اور میں کہتے ہیں جو تاری کتاب شاہ ہوئی ہے اور میں نے پھر میں چاہی چاہی دے کیونکہ آم ملنی رہی سی اور نے پھر بڑے پیار نال لکھیا تو میں نے انہیت کی تھی جی اور تاریخ تیری سیڈی بڑی ایک خوفناک سی اور ایک لحاظ نال انہ نے کوشش شاہ کی تھی اپری کتاب بھی چ کہ کسی تے الزام نہ لگے کسی فکے تے الزام نہ لگے بس وہ بیان کرتے ہیں کہ کی ہویا کس طرح ہویا یہ دو بچ میں بڑی کوشش کی تھی تیڑے کاغذات رہ گئے ہیں تکیر عزیز دین صاحب انہ نے ہر جڑا بھی فرمان سی جڑی بھی جڑا بھی سمجھوتا سی او بڑے اتیاطنا سنبھال کے رہے ہیں جی تُو کنے پیسے لے جاہے ہیں جی تو انہ نے کہا کہ جی میں اینے لے جاہے ہیں تو مارا نیت سنگھ پوچھا کہ پہلے کنے گئے ہیں جی پہلے کنے خرچ ہوئے ہیں تو انہ نے کہا جی میں ریکارڈ چیک کر 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 تو انہوں داسنام ظاہر ہے کہ انہوں کو پیار ہونے ہیں حساب دتا سی جی جی مکتو خانہ وچھ پیارے جی جی بھی اگریمنٹس اگر سان وہ کیونکہ مارا جنرل نیت سینگھ خود نہیں پڑ ساک دے سان عزیز دین صاحب دے دیزی مداری اگری جد ریو نیگوسیشن کر دے سان کسی انہوں پرانی اگریمنٹس میں نے امید سی کہ فقیر عزیز دین صاحب نے جد باقی انہی چیزیں تے میں اس سے کر کے پوچھ رہا ہاں جی کچھ تے چھڑیا ہو رہا ہاں جی فقیر خانہ وچھ کوئی سوائے ایک روزنامچہ دے جی رہا ساڑھے چھے سو سفید آئے گا سوائے ہو دے کھوڑ کچھ نہیں گا ایک دو فرمان ہے گئنے خاتے گئنے وغیرہ جد میں روزنامچہ تا ترجمہ کروایا تو او دویچ مجھے فقیر عزیز دین صاحب دین جی رہا سفر انہی کی تا سی شملا لوڑ اکران ملن لئی بتانی سفر نے صرف ساڑھے چھے سو ویٹ باقی سارے حکمت متعلق یا محاورے یا ایسی کچھ سو میں نے بڑا صدمہ پہنچیا کہ میں سمجھا سی کہ ساڑھے چھے سو سفر سفر اوڑا دے اپڑی تاریخ لکھی ہونی ہے یا خیالات شاید اس وجہ تو وہ اوڑا نہیں نہیں لکھیا کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہوندی اگر وہ اپنے دل دی گلا یا راز ڈیڑے سامن وہ لکھ کے چھاڑ جاندے یہ بھی تاریخ نہیں سا دیکھئے جڑے بندے تاریخ بناندے نے نا وہ تاریخ نہیں لکھ دے وہ کر دے فقیر عزیز دین صاحب مہراج رنجیز سنگھ نے کوئی کتاب نہیں چھڑے لیکن اوڑا 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 لگتا ہے میری عمر ہے میں تاریخی طورتیں کہہ رہے ہیں تے اوڑا 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 لگتا نہیں کہ جنہوں اس وے لے انہا کو سارے سادن سی فقیر صاحب بر گئے انہا دے اڈوائزر سارا کچھ سی کوئی اس طرح دیاں ایجوکیشنل انسٹیوشن جتے ساری تھا قائم ہوئیاں اس طرح دیاں کوئی انسٹیوشن قائم نہیں ہو سکی پنجاب بچ باکی ساریاں چیزاں ہوئیاں پر اس پکھوں بڑی دیکھیا جائے تے کیونکہ انہاں نے علم دانا دی قدر کردے سی جڑے بھی عالم سی انہاں دی بڑی قدر کردے سی پر کوئی ایسیاں درس گاہاں یا ایسے علمی ادارے نہیں کائن ہونے ادھے پچھے کیسی سر انہاں زمانیاں ویٹ سرکاروں انہوں زمداری نہیں ہوندی سی مندرسی چلدے ساں اور فکیر ڈیرے ساں او کاریوچی تعریم پائی ای اپنے والدرس ویچھ سکا کہ ایدیوی لوڈ مدیشتی لوڈ ہی محسوس نہیں ہوئی تانیو لگتا میں نے کوئی ایویڈنس میں نے کوئی ایسا سبوت نہیں ملیا جی دویٹ انگریزا نے آمدیسار شروع کی تا شہدہ تھا جی زیادہ تھا جی زیادہ تھا جی 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 جس طرح کے نال بڑے ہی اتنا کمپلیکیٹڈ ہسٹری رہی اور انہی افسوسناک ہسٹری رہی مارج رجی سنگھ دے آن تو پہلے صدیاں تک جس طرح اور اس دے بعد اکدم امن و امان ہو جانا اور بغیر کسی دے ویر ویرود بیکینے دے بغیر کسی قسم دے اے انی وڈی شخص تبدیلی اکدم لے آنی کہ جت سے اتنی لاؤ لیسنس ہوئے اور اس دے بعد اکدم تھل پہ جانی امن و امان ہو جانا ادھے پچھے کی کارڈ سی کیڑی طاقت نے کام کی تا اے مارد انجیس سنگھ دی طاقت سی شخصیت سی یا اونا دے ایڈوائزر جڑے سی اینا دے پچھے کیڑا تانو لگ جننے بھی ایڈوائزر رکھو جی تے جڑے امریکن صدر اے گین کسی انہا دے ساریان دے تاریخ دیکھ لاؤ اصل گالے گئے کہ ایڈوائزر جننے بھی سیانے ہونے ہاں جی ہتیار جننہ بھی خوبصورت ہوئے دلوات جننی بھی تیز ہوئے اصل ہے کہ وہ دے ہاتھ کے دائے گئے اور اے دے ویچ مہراجر انجیس سنگھ دے خوبی سنگھ آخر دیکھے اگر ذرا کوئر کریے کہ پاندھ ہزار سال دے ریکارڈ تاریخ دے جی منجابی تاریخ، پاندھ ہزار سال دے سی کہہ سکنا ہے آم پاندھ ہزار سال دے سی جی ایک سٹیٹ بڑے آن ہے نہ پہلی بنے آسی نہیں نہ پہلے بنے آسی نہیں بنے پہلے پنجابی مہارا جا پنجابی مہارا جا پہلے نو اے ڈیڈنٹی دے نی جی اے نا دے خوبی سے کس طرح ہویا؟ ایک میرے حسابنار ایک تاریخ مرزا سی کیونکہ ایک انسان جس طرح اکبر ملی سنگھ بھی سکر ٹکر کیا مجھل دے سردار بنید سے بارہ سال دی عمر تے بارہ سال دی عمر تے بارہ سال دی عمر تے بادشاہ بڑھا سی اور پورا مغل سلطانہ سی انہوں نے کابود کیتا اسی طرح رنجیت سنگھ نے بڑی کم عمر ویچ شروع کیتا لیکن اوہ دسانت اسی پہلے ہونے سوال میں نے کوئی پچھا سی تالیم انہوں نے کسی مدرسیوں یا کسی سکول تو نہیں پائی یہ زمانے نے سکھایا اور انہوں نے اپنی اکھل سی ایک چیز دا پتا سی میں نو بڑا مزایا لطفایا پڑکے کہ جدو گئے نے انڈس کھول رہا سی انگریزہ نے کوششکارہ سان کے کاروبار ہوئے جی اے گئے پنزادن خان اچھا جیتھے کھوڑا جیتھے نمک دے ہاں جی نمک دے پاڑے گئے اچھا ادھر گئے بلائے ویفاریاں نو اینڈ سر حساب کرو کی کس چیز تے بیٹھے تاڑے خیالاں کتے بیٹھے ہونے گا کرسی تے پلنگ پلنگ سنگاسن تے تنی پہن دے سی کے پنجے بے گئے ہونے پتھر دے ڈلیاں تے ہاں جی ہاں جی وہ دے تے بیٹھے ٹھیک ہے کہ اے نا نو پتا چلے کہ میں ویپار دی گال کر رہاں این ایس دی گال کر رہاں نمک دی آپ سمجھے ہیں اور ہوئی کورسی تے بیٹھ ساکتے ہیں فرشتے بیٹھ ساکتے ہیں لیکن ایک پیغام دینا چاندے ساں کہ اے اندھی خوبی ہے گی سن کو اندھ خوبی ہے کہ بغیر دس سے بغیر اشارہ کے بس اشارے وچی ہو کار چاندے ساں ڈال پوائنٹ اپنا مطلب سمجھا دیں تے ایک حرف کی صاحب جس طرح بڑے اسی جو میں ذکر کیتا ہے کہ پنج ہزار سال دے اور تاریخ دے بعد ایک ایسا منظر آیا اور پورا امن و امان لے انا اور صحیح میں نے دے وچ ایک جنہوں آج کل دی اسوکر سیکلوریزم دا گل ہے اسنہوں عملی طور دے اتے دسنا تے اس دے وچ کیونکہ ایک بڑی ظاہر جی چیز ہے کہ فقیر صاحب بھی اپنے عقیدے اور اپنے وشواستے بہت پابند سکے تے مہارج رنجید سنگھ ہندیاں پھر دوجیاں دے نال ہندیاں اے اینا دی آپسی تال میل کمیں ہندا سی جو میں ایک پتہ نہیں شاید تودے والے ساتھ دی یہ کتاب جو بھی ذکر ہے اوہ تسبیح دا بلکل اندر لے پاسے پھير رہے ہیں تے اوہ بار لے پاسے کر رہے ہیں تے انہوں نے پچھیا ہمارجatyنجید سنگھ انہوں نے پچھیا جی فقیر صاحب میں اندر لے پاسے تسبیح مالابی اری � patent تُسی بار لے پاسے کر رہے ہوں تے اوہ کہتے جی میں برئیان یا بار سوٹ رہے ہیں تُسی جھ اے اندر پا رہے ہو بیٹا حاضر ہے اسی کہندہ ہے انہاں نے اے نہیں کیا کہ جو میں بار سٹ رہا ہوں تو اسی اندر پا رہے گیا کہندہ مطلب ہے کہ اسی کہہ لیے کہ فقیر صاحب عالم فاضل بھی سند پر انہاں بھی اندر میکیویلین سوج بھی پوری سگی کہ اس حسابنا کس وے لے کے لیے گل کرنی ہے یا وقت دے کے وقت شناس بھی اسی کہہ سکتے ہیں سی بنید کیا سکتے ہیں جن کا سکتے ہیں ہے اب هاں تمہار acoustレų میں نہیں کر سکسی انہاں دیا ہے ہاں تمہارا تمہاروں اور شاشت نہیں ، شا Var parlé سکتے ہیں انہاں خاشت نہیں ہے انہاں خاشت نہیں ہے لیا جن کے ح 해� imaginی ہیں اسے ح gerçekten ايڈا نور را راست زر ہان دیا ہے ہاں ایڈا ہے دروارویج پیغام آیا خات آیا مارا شکر کھڑک سنگھ نے عزیز الدین صاحب نے دیتا کہ تشید ایدہ ترجمہ کر دیتا عزیز الدین صاحب نے پڑھ کے ترجمہ کر دیتا نونی ہال سنگھ ذرا گستاخوی سی جوان سی وہاں نے تانہ دیتا فکی نور دی عزیز الدین صاحب کہ یہ کی بجائے گی ہے کہ تسی جد بھی کوئی خط آن دا ہے انگریزہ کھڑو تسی میرے پیورو ایس طرح سنان دے ہو کہ وہ تاڑی گال میں چھاں میں چھاں ملال دا ہے اچھا ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جوان پتر کہہ رہا عزیز الدین صاحب نے سوچ کے جواب دیتا کہ میں نے تیس سال ہو گئے ہیں انہوں نے ناراض سے ہو سکتا ہے انہوں نے حق سی آخر ہے چھوٹا بچہ سی ہونا دے مقابل ہو جی انہوں نے کہا جی میں نے تیس سال ہو گئے ہیں دربار دی خدمت کر دے ہوئے ہیں جی میں کوئی کوئی ایسی چیز نہیں کیتی جدا میں نے شرمندگی ہوئے ہیں یا میں غلط مشروع دیتا ہوئے ہیں ہاں جی ہاں جی اینڈ اخیلہ جملہ ہونا دا ہے ایسی کہ دیکھو کوئی مہاراجہ نو سمجھا نہیں سکتا وہ خود اپنا فیصلہ کر دیا مطلب کہ ایک موڑے نو کہہ رہا سی کہ جو تو بھی بڑھیں گا مہاراجہ تانو بھی خود سن سارے دی اگر کار اپنی مطلب ایک پیغام بھی دے رہے ہیں ہر گل بات دے ہوئے جی اے دویج کوئی میکیویلین ایسا نہیں سی کیونکہ میں میکیویلین انجیس کے سمجھ دی سوچ بوجدہ یعنی کہ جیڑی گل کہنی ہے اس نو اپنے ایک بڑے ڈپلومیٹیکلی جس نو کہن دے کہہ دن دے سکے اور سخت لفظ بھی وہ بول دن دے سکے اور پوری امانداری دینا فاکی صاحب ایک مہاراجہ رنجیس سنگھ دے کچھ ریکارڈ کچھ جڑے میں نے پتہ لگا ہے گئے پٹنا خدا بخش کھاں اور ینٹل لائبریری بیچ بھی پہ تسی کدھی انہوں بارے بھی پتہ کرنے کش کیتی ہے جی میں ان فائٹ ادھر میں نہیں جا سکیا لیکن ڈاکٹر گنڈا سنگھ نے بہت ایدھے تکام کیتا سی طریقہ تقریباً رنجیس سنگھ چی جس دیکھ جی اوٹھے جی اوٹھے جی میں گیا تھا ہوتے ہالی ویچ ڈاکٹر دلیٹسنگ اگرے پنس پول وہ میرے گفت کوئی ہے میں ڈاکٹر دلیٹسنگ اگرے پر ایکزامن کیتا ہم انہوں کو کافی زخیرہ اگر ہے جدا ترجمہ ہونا چاہیے ہیں جنہوں پبلکیشن کرنے چاہیے ہیں لیکن ہے پتنا کالیج کیونکہ سب ایک وقت ہے گا سی جد بہت کات پندے گا سان جنہوں احساس سی سکتاری چاہیے ہیں ڈاکٹر گنڈا سنگ نوے گا سی اوہ تو بہت کالی ملکل انہوں نے پھر اپنی زندگی دا مقصد ہے بنا دیتا کہ جتھے ہوئی انڈیا آفیس لائبری ویچ بلایت ویچ انڈیا ویچ جتھے جتھے انہوں کوئی چیز مل دی سی انہوں نے یا نکل یا کپی کر کے فورگراف کر کے تو ایک جگہ رکھ لیتا میں نے شرف حاصل ہویا میں پھر گیا پٹے اللہ انہوں نے ملا انہوں نے انیسو ایکاسی بیچ انہوں نے بڑی عزت نہ تیش آئے بڑی پیار نہ تیش آئے مگر جی رہاں کانٹریبیوشن انہوں نے کی تا سی جی آج کل اسی اوہ دے سہارے تے چل رہے ہیں بلکہ بلکہ ڈاکٹر گنڈا سنگ نے تا اوہ جیڑا اخبارے دربارے موالا بھی اوہ ہی لے کے آندا اوہ دا بھی ترجمہ انگریز کی تا بلکہ میں تے حیرانا کہ ڈاکٹر گنڈا سنگ نے تا احمد شاہ بدالی دردتے بھی احمد شاہ بابا کتاب لکھی اور جتے افغانستان دے بادشاہ نے اوہ دی تاریخ کی تی کہ اتنا امپارشل ہو کے کوئی لکھ سکتا ہے گا سوہوں نے زندگی وقف کر لگ سی زندگی وقف آج اگر اسی کانیام کشن سنگ جن کے میں داب دینا لیکن اصل جڑا کام سی ہے ڈاکٹر گنڈا سنگ ڈاکٹر گنڈا سنگا سنگ پر ادھا فکیش صاحب تو انہوں لگتا ہے نہیں جڑی چیز تھی اوہ محسوس کرتے ہیں انہوں نے بار بار کہندے سی ہونوہی ڈاکٹر کرپال سنگ کہہ رہے ہیں کہ تسی اگر پرشن پھل جاؤ گے پرشن نہیں پڑھو گے پرشن نہیں پڑھو گے تے اپنی تاریخ پھل جاؤ گے ایک کنی کے اہم ہے کیا بڑی اہم ہے یہ سارے خطہ ریکارڈ سارے سارے پاسی سکھنی پڑھیں جس طرح ہونارش اگر کوئی ویٹھکن دے ریکارڈ پڑھے جی اگر کوئی ویٹھکن دے پیدا دوڑھے پاس میں دیکھو گھران صاحب دے بچ بھی پرشن ہے اور عربیک ہے اور گرگوویں سنگھ صاحب دی بانی یا زفرنامہ بھی پرشن دے بچھے گیا اور جاب صاحب بھی جڑی ہے گی ہے ساری دی ساری ادھے لفظ پرشن دے اور عربی دے لفظ آن دے گے بلکہ کئی تے دونہ نو ملا کے ہے گا سمست السلام میں سمست سنسکرد آگیا سلام جڑا ہے ادھوں آگیا تو اے توجہ میرا ایک ساڑی جانکاری لی دسو فقیر صاحب کے جڑا لاہور دے جو فقیر کھانا ہے جی ساری ادھے بارے دسو گے تے کی انہوں تو اڈا جڑا ایک ٹورسٹ پیکیج ہوندہ ہے جسا ادھے جو انہوں شامل نہیں کیتا جا سکتا گردواریاں دے درشنہ لی جڑے جتے جاندے ہے سو اسنو فقیر کھانا نو تے نال جڑا لاہور میوسیم ہے جی فقیر کھانا پی ٹی دی سی دے رشتہ ہے انہوں دا پر جتے نہیں جاندے جتے نہیں جاندے بہت کٹ لوگ کانوں پتا ہے جتے آن دے نے کسی مقصد نہ جی یا عبادت لی آن دے یا پنجا صاحب آن دے یا ننکانا صاحب تے فقیر کھانا دا زیادہ تاریخ نال واسطہ ہے گے مذہب نال کٹے دوسرا ہے کہ فقیر کھانا جڑا بڑھے آسی جی یہ فقیر نوردین صاحب نے نہیں بڑھایا ہے یا انہوں تین پرابہ نے نہیں کیتا سی ناؤنہ دی دوسرین اصل نے کیتا سی اصل سی فقیر جلالدین صاحب جڑے پرپوتے اگے سانے فقیر نوردین صاحب دے انہوں نے شاک سی کتاب باندہ تصویران دا خطوط جڑیوی چیزیں انہوں نے انہوں نے پھر خریندہ شروع کیتا مگر کیونکہ ساڑا رشتہ اگا سی سیخ دربار مال انہوں نے جڑا فوکس دیتا سی اگا سی سیخ مٹے روتے کئی تصویران انہوں نے کٹھیاں کیتے ہیں جو بھی فرمان وغیرہ اگرسان وہ بھی خریدیں شروع کیتے ہیں سو ایسنا ایک زخیرہ کٹھا ہو گیا سی او سیادہ تر انہوں نے لہو میوزیم انہوں نے پتر غیزو دین صاحب میں پھر لہو میوزیم انہوں نے مقف کرتے ہیں انہوں نے اکر کوئی ایسیاں تصویران بھی ہے یہ جڑی عام پبلش نہیں ہوئی ہیں جڑی عام نہیں آئی ہیں والد صاحب نے میری والد صاحب نے انہوں نے اپنی کتاب کیتے ہیں ساں میں بھی ایسا کتاب چند کسویران شامل کیتے ہیں مگر میں چاندہ سانگ کے ایسا کتاب خاص طورتے جڑی اصل تصویران اوثنٹک تصویران نے نہیں ہونا دیا اس وقت دیا وہ پائے ہیں جاں ایدوچہ اگر تسی کتاب دیکھو عزیز الدین صاحب دیئے گئے نے نور الدین صاحب دیئے گئے نے جو کتاب دیئے گئے لیکن منگر اوہ سامانیہ مجھے جس ایدوچہ اگر عزیز الدین صاحب دیئے گئے نور الدین صاحب دیئے گئے جی پنجاب بلہ تم بڑا سی ہے جی جی وہ حیران ہمیشہ حیران سی کہ میری پورا یورانچی کنگنم تو بڑا تھے پنجابی ہے انہوں انڈیا تا باقی نالی سی کیونکہ اتھے حلیوی رئیس ہے گسام مہاراج ہے گسام مبارا ایک پنجاب ذہنی طور تھے انہوں نے بڑا فقص سی کے ساڑے حصے بچائی ہے تو فید اگے جا کی کوہی نوری پجاب انہوں نے پرائیز پوزیشن سی جیڑا انہوں پرائیز گین ہے یا شکار جیڑا سب تو وڈا ہوں مدیات لگا ایسا علاقہ اور ذرخیز علاقہ جیسے انہوں نے پورا بڑی پرائیڈ بھی کیتی اور جنگ ازادی اہم جیڑی ورڈ وار فرسٹ انڈ سیکنڈ دے بچھوی انہوں نے پنجابی پر اس دے باوجود انہیں کلوز ریلیشن ہوں دے باوجود ساری جان پچھان دے باوجود آج او کٹو کٹ چڑی او سکھ ایڈیٹیٹی نو پچھانن تو انکار کرے کی او مکرے بڑ گئے یا جان بجھ کے کر رہے ہیں یا واقعی انہوں نے سرم گلت میں مہی ہوگی یا پول گئے گئے احسان فرم ہوشی ہے سید کسی جد ایڈی بڑی تاڑی ایمپائی ہوئے ٹھیک ہے جی پھیلی ہو اسی پوری دنیا میں چھے جی اور یک دم دس سالہ میں چھے کسی حساب کرو سنتالیٹن لے کے جد تک افریکنے انہ دیجری لیکن یہ دیکھا ہے مثال میں ایک کہانی دستا کہ ہونے تبدیلی کے لی آگئی ہے بلایتوچری تو میں اومنی کانسل اگا ہاں یوکی دا لہور ویج نمائنگی کرنا اگر کوئی کسی مشکل وچ پیش آ جائے تو میں سبالا پہلاؤں فرنس سیکرٹری آئے نہ میں نہیں داستا مگر فرنسیکرٹری آئے تو انہوں نے کہا کہ میں گجرمالے جانا ہوں گجرمالے جانا ہوں تو سیزرہ وزیر آلہ نے کہہ دینا کہ میں ہوتے ہیلیکاپٹر چاہی دے میں ہوتے جانا چاہتا ہوں میں کہہ جی صرور میں گال کیتے ہونا کہہ جی ہیلیکاپٹر دے 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 میں پیغام پیج دیتا کہ یہ ہیلیکاپٹر تا دے تگار ہوئے گا تا دے ادھروں باپس پیغام آیا کہ وزیر آلہ نے کہو کہ اگر تکلیف نہ سمجھا تو وہ بھی میرے نال آ جائے اور ٹھے ٹھیک ہے میں جا کے وزیر آلہ نے کہہ دینا کہے ہوتا وہ کہیں کہ یا میں کی جا کے کرنا ہوتے بھی اسی اپرے کام تے ہیں جا رہے ہیں میں کیسا پسی سمجھے نہیں انہا دی اپری reconstituencie ویڈ انہا دی اکثریت لڑی سی او پندرہ ہزار ووٹس توں سی انہا کورٹ پیخشت ہزار ساڑے بندے بیٹھ کرنا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ایلکشن لڑن لئے پاکستان آرہنے وہ دنی لڑے سب آج کل دی سیاستگری ہے کہ وہ بدل گئی ہے آج کل دی سیاستگری ہے اگر آج وہ نی ماندگ یا پہچاندے نہیں کہ پنجاب دی سیاستگری ہے سیاستگری ہے یہ ریالیتی ہے یہ ریالیتی ہے اچھے ایک اور تسی میں تھوڑا ٹائم اور پاکستان کھنے 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 چیڑیاں کافی چیزاں پس برائیس پوزیشن سے گیاں جدو اللہ ڈالوزی اور انگلو سے خوار دے بات وہ لے گئے پر ایک بڑی حیرانی میں نون دی ہے کہ انگریزاں نے جو ہونسی کال کر رہے ہیں کہ میں انہاں نے ایک دم تبدیلی لیاں دی پر چندو انگریزاں دا راج سی سب کچھ سے گا پر اس دے باوجود کتاباں دے بچ سکول دے سلے بسج کمیں پڑا دن دے سگے کہ شاہ محمدہ سنگھاں نے گوریاں دے با میں نمبوان لو نچوڑ سٹے یہ بھی ڈپلوم ایسی ہے انہاں دی بڑی زبردست سیاں کمیں ٹالریٹ کرنگے کہ کہہ دے نا کہ انہیں سخت لفظ دو سکول دے بچ پڑھائے جانتے سی سر اونو میں کس طرح انگریزاں دے جواب دیا نہیں پر میں سو پڑھائے میں سو پڑھائے جانتے ہیں تو انہوں زیادہ پتہ ہوئے گا کہ یہ جڑھی تے جڑھیاں چیزاں لے کے جڑھیاں انہاں دے کل پہیاں اوڈی فیرست بکار دے بڑھی لکھ ڈیαι.: جی chodzi ڈی行 شہرہ ڈی نا ایک جیز دے ایک خوبی سی انگریزاں دے ہی rea ساناں بڑی بڑا دیا سار اونوڈا difference انہلف کل ہے جڈی documentation بڑھنا انہاں لسم ل非常的 ڈیانائی дог Cyrus انہاں دے گڑھ لیا Estamos انہوں نے انہوں کا اوبار مہر کرتے ہیں جی نا انہوں نے آپڈین چیز نا سانے جڈی نا جی انہیں ، چیز ڈیان کے پر اس لئے ہاظنال شکریہ دا کرنا چاہیے ہیں کہ انہوں نے سنبھالیا حالانکہ انہوں نے ورسا نہیں سی ہے ساڈا ورسا لگا لیکن پھر بھی انہوں نے سنبھالیا اگر اسی سیویل امنٹری گزیت پڑھنا چاہنے ہیں وہ برچ لائبری یا نیوز پیپر لائبری جانا پہنے ہیں ساڈا کو تو نہیں ہی گا میکرو فلن سے شاید ہوئے مانگر آم پبلکلی اور بیلیبل نہیں ہی گا یا انڈیا آف سلائب بھی جی سارا ذکیر آئے گا یا نیچرل آمی میوزیم اے گا اے ساری چیزیں انہوں نے محفوظ رکھتی ہوئی ہیں بلکہ ہونوی ٹرانسفرہ پاور پہ سارے پورے دا بھوڑا ریکارڈ انہوں نے سارے دا سام لیا ہے گا اور اسنوں انہوں نے پورا ایدے سلسلے جی میں تو پہلے بھی ذکر کیتا سی کہ پرانا کتابچہ ہے گا ہے جیدے وچ پورا ذکر ہے گا ہے دو کرپانا گرگوبنسی جیدیاں جڑیو لہگے سی لار ڈلہوزی اور او ناہر سنگھ انہوں نے لکھیا ہے جیدے پوری خطو کے دابت ہے گی ہے کیلکٹا گورنر جنرل آفیس دے نال او دا کوئی چانوں علم ہے گا ہے انہوں نے بارے کوئی ذکر ہے میری نظروں دے سامنے نہیں آیا جی لیکن دیکھئے ڈلہوزی دے اگر اونا کو کچھ پیا سی تی پھر اونا دے جدی سامان جب بکیا سی گولسن ہولڈا اس وقت نظر آ جاندہ سانوں تو کوئی ایسی چیز نہیں میرے کوئی کٹلوگ ہے گا ہے میں پڑھے ہیں بڑی دیانداری ناں کہ نہ کوئی ایسا ریکورڈ ہے گا کہ انہوں نے اپنی حیاتی ویچے انہوں نے بچے انہوں نے بیچہ ہو گئے کیونکہ ایسی چیزیں گی ہر حالت ہے جو سنبال دے خاصہ ہوتے اگر اونا کوئی ڈیشنہ گرو گوینجی ہوں گوینجی ہوں گوینج ناں سے ناں گوینج سی ناں ناں گوینجی ناں اناں ناں ناں پاتا ٹھیک 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 تی انگریزاں بے لے میں دیکھا ہے تاکریباً دو کسو کتاباں جڑیاں اس و لے لکھیاں جڑیاں انہا دے مارا جرنجی سنگھ دے اس پیریٹ تو بعد یہاں انہا دے دوران کافی اور ایک چیز بڑی چنگی ہوئی جڑی یعنی لال سنگھ جڑوں پنجاب پاشا پاک دے ریکٹر بنے او جڑیاں اوریجنل کتابہ دے قیمت جڑی سی کوئی ستر روپے پنجاتر روپے ساٹر روپے سی انہاں نے او دوبارہ پرنٹ کرائیاں اور کسی دے قیمت دور پے کسی جڑی روپے کسی چار پے او انہاں نے خزانہ جڑا سام لیا او تا ساریاں موجود ہیں پر اس نے بعد تو سی کوشش کی تھی یا ایک گل صاحب ہے گئے یا جج ہے گئے یا لو دیانے دے اونا اس تو علاوہ کوئی ہور لکھیا گیا لٹریچر اس پیریٹ دا یا کارٹ ہے نہیں نہیں کافی زیادہ لکھیا گیا جڑی انہاں اور سیریس لٹریچر ہے بلکل لیکن جو میں نظر آ رہے ہیں جی وہ پرانی کتابہ تو ریسرچ نہیں ہے گی تازی ریسرچ انہی نہیں ہے تازی انہی نہیں ہے جڑی ہونی سکھ دیئے جڑی ہونی چاہی دیئے وہ میرا حال حالی وقت لگے گا جی اخیر وچھ تو اسی فقیر صاحب دے کو اینکڈوٹ اگر ایک دو سانوں دا سکو کیونکہ تاڑے کول دے ہو اسی چاہم آنگے کہ ساڑے سنن والے اس نوٹ دے ہوتے اس کالبات جی کئی انہاں دے اینکڈوٹس دے گئے نی دینا اللہ انہاں دی شخصیت مشہور ہے گنے لیکن ایک شاید میں تاؤن دستان کہ انہاں دی دوسی زکر کیتا سی میکی ویلی دا دیپلومیسی بیٹھ جد انہاں اکٹلاہ بینٹنگ لوڈ بینٹنگ تی انہاں ماندہاں پیجتے ہیں وہ نہیں چاندے کہ یہ گورن جنرل ظاہر کرے کہ مہران ریٹ سنگھوں ملنا چاہتے ہیں اور مہران ریٹ سنگھ نہیں کہنے چاہتے ہیں کہ مہم اینوں ملنا چاہتے ہیں مہران ریٹ سنگھ نہیں کہ برابری تے ملانگیا ہے یہ نہیں ہے کہ میں اوہ دکول جا رہے ہیں اے اوچھا ہے تو میں نہیں ہا ہی گا برابری ہونے چاہتے ہیں ازیزیدین نے پیجیا ہم ہم اور دب گفت کو اور یہ اونہ دے نمائن کے نان کہنے نمائن دا انگریزی ذرا چواڑ ہو کے کہنے تو انہوں کی کیوہ خیالہ آ گیا کہ گورنر جنرل مہران جید سنگھیں ملنا چاہتے ہیں تو ازیزیدین صاحب جواب وچ کہنے کہ جی تسی مہراج رنجید سنگھیں تسویر منگی سی ہم 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 اس تو میں ترجمہ کرنے ہاں کہ شاید تسی اسل دیکھنا چاہتے ہیں ملانا چاہتے ہیں تسویر کافی نہیں سی شاید اسل ہے ترجمہ کی تسی شاید اسل ملنا چاہتے ہیں یہ طریقہ کوئی سکھا نہیں سکتا یہ قدرتی ہوند ہے لیکن ایسی طرح اگر سمجھو کہ گیر تے تیل پانا لیکن جدنال چلدہ بھی روے آباز بھی نا آدھے بچوں لیکن سمودلی چلدہ روے ان سیاست دی ایر علی خوبی سی کہ چالی سال چالی سال انگریز ست لجدے پاہ نہیں ہو سکے انہوں نے تسلیم کی تا کہ مہارا رنجید سنگھ راجہ طبان کے مہاراجہ بنے نے انہوں نے پنجاب نوں تسلیم بلکو ہونے ہمتے ہیں پرتائیوں کسے نے شاید بڑے مزایہ لحظیز کیا سگا شیر پنجاب سارا علاقہ چین دا تبر دا کشمیر دا ادھر افغانستان وہ کہندہ ہے شیر پنجاب ایکسیپٹ لو دیانا اینڈ پروز کو صحیح نہیں سو اے جڑا سی مہاراجہ رنجید سنگھ دا اخیرلہ میرا سوال ہے جس؟ تو اسی سارے اتحاس نوں دیکھیا پہلی غلطہ ہے کہ اے جڑی نیڑتا کٹو کٹ اس پکھوں آپس دے وچ ہون بھی لوڑ ہے پہلے ریسرچ پکھوں کہل ہو جی جڑی بھی اور دوجہ جڑا موجودہ سمیں دے وچ جڑا تنازہ دیکھ دے ہو کشمیر دے وچ جو کچھ ہویا وہ مہاراجہ رنجید سنگھ دے اس پیریڈ دے وچ فقیر پرامادہ پوری فرما برداری نبانا اور ادھروں دوجہ پاسے خرید لینا انہوں عام پنجابی دے تو ہوتے دوسری کے دام احسوس کردیں میں سیاست وچ ملکل نہیں جانا چاہتا ایک پنجابی دے تو ہوتے دوسری کہ میں سوں دوسری سر کشمیر قدیب پنجاد گلسار کی نصف میں پنجاد دا قد حصہ بڑے آسی ہیں جی جی ایک الگ ریاست ہونے دی سی ہمیں شاہد مارجید سنگھ دے آن تو پہلے ایک الگ ریاست سی جی لیکن یہ جو بھی ہویا ہاں جی افسوس ہویا ہاں جی اور دکھ ہوندہ ہے کیونکہ میں کشمیر ہوایا میں دیکھا دکھ ہوندہ ہے کہ ہالی بھی چیزیں انگریز نے تیرے بوئے سان جیرے بیچ بوئے سان جی وہ نہ دی خٹی فسل خٹی خٹی دیری نہیں ہونے چاہے دی نہیں ہونے چاہے دی کیونکہ سٹھ سال بڑا طویل عرصہ ہوندہ ہے جی کہ کسی چیز تے بار بار اسی زخم نو ایسی دوالا کر دی رہیں باکی میں نو ایک کسی میں نو نا یاد نی پاکستان دے ڈیپلومیٹ سی ہونا دا ایک بڑا سونا این اگروٹ لگا کہن دے کوئی سردار سی منو بار بار ملدہ تے کہن دا سی یہ جے تقسیم نا ہوندی نا بانڈ نا ہوندی بڑا چنگا ہونا کہن دے میں تین چار ور ہی آوائیڈ کیتا میں نو کتھے اس چکر چپا رہے ہیں پھر اخیر میں پوچھ لے کی گل سی کہن دے جے سی پنجابی کٹھے ہوندے نا جننے اندوستان دے کارنر فلاٹ اسی لے لینے سی گئے اور پھر اکیر سا رہے ہیں فکیر صاحب ت brasile بچند سردی ریسنگ دے ایک خوبی میں سمجھنا کہ سادلے ایک مثال ہے یہ ایک پہغامے کے سادلے وہ اپنی مذہب دی عزت کرو لیکن عبادت کرو لیکن دوسرے دی مذہب دی عزت کرو جنہیں تسی اپنی کھر دکھاتے ہیں اگر اس وقت ہو سکتا ہے جد کوئی کمیونکیشنز نہیں ہے اگر اس وقت جسا تذیر عرش کیتا ہے امن ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے تو آج کیوں نہیں ہو سکتا ہے بلکل بلکل اخیر چوئی کہنا چند نا جو دو گروہ گوبن سنگھ صاحب بہادر شاہ دے نال بلے تاں پیر نے کیا سی پچھیا سی چھوٹا جا سوال پیر مذہب تمہارا کو کیا ہمارا کو انہ نے جواب دیا سی تم کو تمہارا کو ہم کو ہمارا کو بہت پیغام جنہوں عملی طور دیتے میں رکھا لے مہارہ جنال جی سید راجی چلوکہ نے مانیا بیکیا اور ہنڈایا سو اس امید دے نال کے پھر چنگے دے میں ضرور واپس آنگے بہت بہت کو سب کی سا آمیت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت اونٹ